ایک چوہے نے ایک اونٹ کی لگام ہاتھ میں دی اور اونٹ کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا اونٹ نے جب چوہے کی یہ حرکت دیکھی تو اس بیوکوف چوہے کو تھوڑی سی ڈھیل دے دی اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا اب صورتحال یہ تھی کہ آگے آگے وہ چوہ چل رہا تھا پیچھے پیچھے یہ اونٹ تابع دار غلام کی طرح چل رہا تھا یہاں تک کہ ایک دریا سامنے آ گیا دریا کو دیکھتے ہوئے اب تو چوہے کے اوسان خطا ہوئے اور چوہہ سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم القامت جسم کی رہبری کی اور مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرے تابع ہے مگر اب آگے پانی میں رہبری کس طرح کروں یہ سوچتے ہوئے وہیں چوہہ کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اونٹ نے چوہے کی مسنوئی تعریف کرتے ہوئے کہا اے میرے پہاڑ اور جنگل کے ساتھی یہ رکنا کیسا اور یہ حیرانی کیوں دریا کے اندر مردانہ قدم رکھ دے چوہے نے کہا مجھے تو اس میں ڈوب جانے کا خوف ہے چوہے کا یہ جواب سن کر اونٹ نے کہا کہ اچھا ذرا صبر کرو میں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے آیا تم ڈوب سکو گے یا نہیں چنانچہ اونٹ نے ایک قدم دریاں میں رکھ کر کہا ارے چوہے اے میرے شیخ میرے رہبر صرف گھٹنے تک پانی ہے یہاں تک تو رہبری کرو چوہے نے جواب دیا کہ جناب اونٹ دریاں میں جہاں پانی تمہارے گھٹنے تک ہے وہاں تو میرے سر سے بھی کئی گناہ پانی انچا ہوگا ذرا دیکھو تو میرے اور تمہارے زانوں میں کتنا فرق ہے اونٹ نے چوہے کی ہماکت واضح کرتے ہوئے کہا کہ اب گستاخی نہ کرو سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو چوہے صاحب آپ کو تو میری رہبری پر بڑا ناز اور فخر تھا اور پھر ہنستے ہوئے چوہے کو کہنے لگا کہ میں نے تیرے پیچھے اس لیے اقتداء کی تھی تاکہ تیری ہماکت اور زیادہ ہو جائے چوہاں اونٹ کی یہ بات سن کر معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ پانی میں اترنا تو میری ہلاکت ہے میری توبہ ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے آئندہ آپ کا مقتدہ اور شیخ بننے کا کبھی خیال بھی میرے دل سے نہیں گزرے گا پھر مزید روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے توبہ کی میری جان اس خطرناک پانی سے چھڑا لو اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت بر رحم آیا اور اس نے کہا کہ چلو اچھا میری کوہان پر آ کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو تیرے جیسے سو اور چوہے بھی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے پانی سے بحفاظت گزر سکتے ہیں اور پھر اونٹ چوہے کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تجھے خدا نے سلطان اور بادشاہ نہیں بنایا تو ریایہ بن کر رہے اور جب تجھے کشتی چلانی نہیں آتی تو کشتی مت چلا اگر آپ کسی کام کے اہل نہیں ہیں تو پھر اس کام کو کیوں کرتے ہیں یعنی جس کا کام اسی کو ساجے ناظرین بھومی رحمہ اللہ اس واقعے کے بعد نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ والے بھی اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں لہٰذا انہیں حکیر مت سمجھو اور اپنے روز و شب کو ان کے روز و شب پر قیاس مت کرو اور اس چوہے کی ماند اپنے دنیاوی تھاٹھ باٹ یا علمی و عملی جاہ سے دھوکھا نہ کھاؤ اگر تم کسی طرح بھی ان پر بردری کا احساس رکھو گے تو ہمیشہ ان کے فیض سے محروم اور زلیل ہو جاؤ گے بلاخر انہیں کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی اللہ کا راستہ تیہ کرنا پڑے گا اور اسی چوہے کی طرح توبہ کرنی ہوگی اس لئے روز اول سے ہی اپنے دماغ سے اس ختم ہونے والی دنیا کی جاہ عزت اور مال و دولت اور علم ظاہری اور بے روح عمل کا پندار نکال کر اسی اللہ والے سے آجزانہ تعلق اختیار کرنا چاہئے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہئے اور اپنے نفس کی خوب اصلاح کروانی چاہئے تاکہ چند دن کے بعد ہی اس حقیقت سے تم خود آگاہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم